بھینس دودھ کام دے رہی ہے مجبور یہ پانی ملانا یا لانا راز نہ ہونا شدری صاحب آج ایک کلو دودھ نہیں دو کلو دودھ میرے لئے رکھنا مولی صاحب بھینسیں دودھ کام دے رہی ہیں وہی ایک کلو ہی ملے گا میں تمہیں بتاتا ہوں دودھ بڑھانے کا طریقہ اس طرح کرو پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ تمام بھینسوں کا دودھ دبل ہو جائے گا خل اور ونڈا ڈالنے سے دودھ بڑھتا ہے نماز پڑھنے سے پہلی دفعہ سننا کی دودھ بڑھتا ہے تم ایک دفعہ میرے کہنے پر نماز پڑھنا شروع کر دو اگر دودھ نہ پڑھا تو پھر مجھے کہنا چلو انشاءاللہ آج ملتے ہیں مسجد میں ایک دن کے بعد مولی صاحب کے کہنے سے نماز شروع کر دی اب انشاءاللہ دودھ بڑھے گا بیٹا آج نماز پڑھ کے آئے ہوں بھینس کا دودھ نکالتے ہیں باغ غضب ہو گیا آج ہماری بحث مر گئی مولوی نے تک کہا تھا کہ نماز پڑھنے سے دودھ بڑھے گا بحث کیسے مر گئی ملتا ہوں مولوی سے مولوی صاحب آپ نے کہا کہ نماز پڑھنے سے دودھ بڑھے گا دودھ بڑھنے کی بجائے بھینس ہی مر گئی انشاء نہ لو اللہ آزما رہا ہے نماز نہ چھوڑنا انشاءاللہ دودھ بڑھے گا ٹھیک ہے مولوی صاحب ایک دن کے بعد یا اللہ اب تو پکا نمازی بن گیا ہوں اور ایک بحث بھی مر گئی ہے اب تو دودھ بڑھا دے کیا ہوا بیٹے کیوں رو رہے ہو اببا آج ہماری ایک اور بحث مر گئی اس مولوی کو تمہیں ملتا ہوں مولوی صاحب تیری وجہ سے ایک اور بحث مار گئی میری تو نیچا مسئلہ بتایا مجھے پریشان مت ہو اللہ تعالی امتحان لے رہا ہے نماز مت چھوڑنا نماز کے بعد دعا بھی مگا کرو کہ اللہ تعالی دودھ بڑھا دے یہ حربہ بھی میں ازما کے دیکھتا ہوں دعا بھی مانگوں گا آج دو دن کے بعد یا اللہ پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے ہمارے مال کو کیا ہوا بیٹے کیوں پریشان کھڑے ہو آپ آج ہماری تیسری بحث بھی مار گئی ایک بحث بچ گئی ہے ہم تو تباہ و برباد ہو گئے کیا اس مولوی کو تو آج میں دیکھتا ہوں ایک دن کے بعد کیا ہوا ہماری آخری بحث کدھر گئی ہماری بحث مار گئی ہے آخری یہ کٹا بچا ہوا ہے کیا اس مولوی کو تو آج میں نہیں چھوڑوں گا تو تو چھپ کر جا تو تو میری ایک نفل کی مار ہے مولوی صاحب میری ساری بحثیں مار گئی میں تو تباہ ہو گیا کیا ہو گیا مسئلہ کیا بنا تمہارے کہنے پر میں نے نماز شروع کی چار دن میں چار بہن سے مار گئی میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان تھا مولوی صاحب یہ اچھا امتحان تھا میں تو کروڑوں سے پکوڑوں پہ آ گیا میری بات اب گوھر سے سنوں ہمارے پیارے نبی اور صحابہ کرام ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ہم سے زیادہ مصیبتیں اور امتحانات انہوں نے دیکھیں ہیں یہ لازمی نہیں کہ نماز سے تکلیف دور ہو جاتی ہے نماز ہمیں رب سے ملاتی ہے میرے بھائی دنیا بقدر ایفٹ ہے یہ نہیں ہے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اور تمہاری چولی بھر جائے گی کچھ نہ کچھ خود کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو اور وہ تمہارے مال کے صدقے ٹل گئی ہو مولوی صاحب تمہاری بات میرے دل کو لگی ہے آؤ آج دل سے نماز پڑھتے ہیں تو میرے بھائی اگر آپ پہ بھی کبھی اللہ کی حضمیش آجائے تو اللہ سے دعا مانگیں کیونکہ دینے والا بھی وہ ہی ہے اور لینے والا بھی وہ ہی ہے